موسیقی آواز میرے کانوں میں پڑی فو دیکھو فو ہے فو آ رہا ہے اس نے عمران کو دیکھ لیا تھا میں بھی عمران کو دیکھ رہا تھا وہ دونوں بازوں پھیلا کر حد تل امکان تیزی سے میری طرح بڑھ رہا تھا شاید اب اس کی خواہش یہ تھی کہ وہ مجھ تک پہنچے اور مجھے لے کر کنارے کے سرکنوں میں اوجل ہو جائے یہی وقت تھا جب یکے بعد دیگرے دو فائد ہوئے میں نے ہیڈ لائٹس کی روشنی میں صاف دیکھا ایک گولی عمران کے کندے پر لگی اس کا جسم ایک چھٹکے سے پیچھے کی طرف گیا وہ ایک دب لڑکھڑایا اس کے ساتھ ہی اس نے اپنا موزل سیدھا کیا وہ کمال کا نشان باز تھا مگر یہاں مدے مقابل ایک یا دو نہیں تھے وہ بہت سے تھے عمران نے ایک فائر کیا اور اس کے جواب میں طاقتور آٹھ ہمیں رائفل کا پورا ایک برست اس کے سینے پر لگا ہاں اس رائفل کی ایک گولی بھی شاید انسانی جان لینے کیلئے کافی تھی اور یہ پورا برست تھا کم از کم پانچ چھے گولیا وہ اچھلا اور سر کے بر ڈیک نالے کے دلدو تیز پانی میں جا گیا یہ اپنے یار کی آخری تھلک تھی جو میں نے دیکھی اس کے بعد میں جیسے کچھ دیکھنے کے قابل ہی نہیں رہا مجھے یوں لگا جیسے اس پورا شوپ رات میں اس ڈیک نالے کے کنارے ان سرکرنوں میں این اس وقت زمین کی گردش تھم گئی ہے اور کائنات ختم ہو گئی ہے وہ ایسے جائے گا اتنی جلدی اتنا اچانک ایسا غیر مدوکو میں کچھ دیر کیلئے شاید سکتے میں چلا گیا جیسے دل سینے میں پھٹ جائے نبزیں تھم جائیں اور آنکھیں پھترا جائیں پھر اچانک مجھے محسوس ہوا کہ میرے جسٹ کی ساری توانائی میری ٹانگوں میں منتقل ہو رہی ہے جسٹ میں موجود خون کا ہر قطرہ میرے پاؤں کی طرف دوڑا ہے یہ شاید زندگی بچانے کی اُٹھکری خواہش تھی جو قدرت میں ہر جاندار کی چویلت میں نصف کر رکھی ہے ایک قیامت کا جھٹکہ سہنے کے بعد میرے اندر بھی یہ خواہش جا گی اور میں اندر دھن سرکڑوں میں بھاگ کھڑا ہوا وہ دیکھو وہ جا رہا ہے ایک بار پھر سیٹ کی منبوس آواز ہوا میں تیرتی ہوئی میرے کانوں سے ٹکرائی یہ کمو بیش چالیس میٹر دور سے آئی تھی اور اس کا رخ میری دائیں جانب تھا مجھے لگا کہ کچھ لوگ للکارتے ہوئے میرے پیشے دوڑ پڑے ہیں تب یکے بعد دیگرے تین فائر ہوئے ایک گولی بلکل میرے پاس سے جسدی میں نے اس محلق سیسے کی قاتل سنسناہت این اپنے سر کے اوپر سنی مجھے محسوس ہوا کہ اگلی گولی میری کمر یا سر کے پچھلے حصے میں کہیں لگے گی گولی لگنے کا احساس کیا ہوگا کیا میں وہ تکلیف سہ سکوں گا کیا میں فوراں گر پڑوں گا کیا میری موت آنن فانن ہو جائے گی ایسے کئی سوال سے کہ ان کے مختصر وقفے میں میرے دماغ کے اندر چمکے اور اجھل ہوئے مجھے بس اتنا یاد ہے میں اندہ دھن بھاگ رہا تھا میرے راستے میں انچے سرکڑے تھے خود رو جھاریا تھی اور کیچر تھا میں گر رہا تھا اٹھ رہا تھا اور کسر رہا تھا لیکن کسی نہ کسی طرح آگے بڑھتا جا رہا تھا میرے پیچھے آنے والے اندازن سو قدم کی دوری پر ہوں گے دفتن مجھے لگا کہ میرے پاؤں کے نجے سے زمین نکل گئی ہے اس کے ساتھ ہی مجھے شاکر کرنے کی مدھم آواز سنائی دی میں ایک سعید کیلئی سعید کیلئے یا شاید اس سے بھی کم وقت ہوا میں مولک رہا اور بھی کسی نیم ٹھوس جگہ پر گرا میں کمر کے بل کی رہا تھا میرے اوپر کن چیزیں گل چھٹکے کے سبب آنکھوں میں تارے سے ناچے اور ریڈ کی ہڈی میں دھت کی ایک بلند لہر اٹھی مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ میں کہا ہوں میں جہاں گرا تھا وہیں ساکت پڑا رہا اور یہ محسوس کرنے کی کوشش کرتا رہا کہ میری ریڈ کی ہڈی ٹوٹنے سے بچ گئی ہے فی الحال کچھ بھی نتیجہ نکالنا مشکل تھا دس پندرہ سیکنڈ بعد میرے پیچھے آنے والے توفرانی رفتار سے میرے آس پاس سے گزرے میں نے ان کی چنگھار کی ہوئی آوازیں سنی ان میں شاید شیرے کی آواز بھی شامل تھے وہ لوگ پھیل کر آگے بڑھ رہے تھے اور بھاگتے ہوئے ایک دوسرے سے بات بھی کر رہے تھے مجھے اندازہ ہوا کہ میں کسی گڑے میں ہوں اور میری اوپر بہت سا جھار جنکار گرا ہوا ہے شاید یہی جھار جنکار تھا جس نے مجھے تعاقب کرنے والوں کی نظروں سے اوجل کر دیا تھا چند لمحوں بعد آوازیں مجھ سے دور چلی گئے رائفل کے تین چار فائر سنائی دیئے اور لوگوں کی دور افتادہ چھ گھاڑے کانوں میں پڑے میں بے حرکت پڑا رہا میری آنکھوں کے سامنے بھی مران کو گولیا لگنے کا منظر تھا ملندی سے اس کا پانی میں گرتا ہوا جسم میری آنکھوں میں نمی جا گی پھر یہ نمی گرم پانی کے دھاروں میں بدل گئی میرا سینہ ہچکیوں سے دہننے لگا میں نے اپنے ہونٹوں کو اپنی ہتھیلیوں سے ڈھاپ لیا اور اپنے رونے کی آواز کو اپنے سینے کے اندر ہی روپنے کی کوشش کرنے لگا یہ کیا ہو گیا تھا کیسے ہو گیا تھا ایسا تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا وہ جو تھوڑے ہی عرصے میں میری ربو جاسر قریب ہو گیا تھا میری زندگی کا لازمی جس بن گیا تھا اس طرح اچانک اسے موں مڑے گا اس طرح آنن فانن موت کے اندھیروں کی طرف جس لگا جائے گا میرے دماغ کی رگیں پھٹنے لگی کہیں یہ جاگتی آنکوں کا خواب تو نہیں تھا کہیں میرا تصور مجھے کوئی بحشتناک دھوکہ تو نہیں دے رہا میری کراہیں میرے ہونٹوں کی فصیل توڑنے لگی میں اوندھا ہو گیا میں نے اپنا موں گھاس اور کیچن میں دھسا دیا میرا پورا جسم ہچکیوں سے دہلنے لگا عمران عمران میرے دن نے پکار کر کہا مجھے یوں اکیلے چھوڑ کر نہ جانا یار یہ تو کوئی بات نہیں ہے یہ تو کوئی بات نہیں ہے تو تو مجھے زندگی کی طرف لارہا تھا اور ابھی تو میں پوری طرح زندہ بھی نہیں ہوا اور مجھے چھوڑ رہا ہے اور کیسے حالات میں چھوڑ رہا ہے مجھ پر رحم کر میری ناتوانیوں کو اتنی کڑی سزا نہ دے یار میں تیرے بغیر نہیں رہ سکتا دو قدم نہیں چل سکتا تو واپس آجا یار نہیں تو مجھے بھی اپنے ساتھ لے جا میں رو رہا تھا میرے آچھی آنسو خاص میں اور کیچن میں جزب ہو رہے تھے عمران کے جان کا دکھ کے سوا ہر طرح کی جسمانی و ذہنی تکلیف جیسے پس منظر میں چلی گئی تھی وہ نہیں مرا وہ زندہ ہوگا دل کی گہرائیوں سے ایک صدا پلت ہوئی وہ خطروں کا کھلاری ہے وہ ہر رات موت کو جن دیتا ہے اس نے آج رات پی جن دیا ہوگا وہ کسی نہ کسی طرح بچ گیا ہوگا اس کی جادو کی پٹاری سے کوئی نہ کوئی شوکتہ ایسا ضرور نکلا ہوگا جس نے وقت کو حیران کر دیا ہوگا اور اب وہ کہیں کھڑا وقت کی حیرانے پر مسکرا رہا ہوگا اس کی مسکراہت نہ قابل شکاست تھی آج اتنی جلدی یہ مسکراہت شکاست کھا کر پانی میں کیسے ڈوب گئی یہ ہو ہی نہیں سکتا ہاں یہ وعی دستخیاس ہے میں اپنے پارا پارا دل پر تسلیوں کا مرہم رکھنے کی کوشش کرنے لگا وہ میری زندگی کی دشوار ترین گھڑیاں تھی اب میری آنکھیں کسی حد تک اندھیرے میں دیکھنے کے قابل ہو چکی تھی یہ جگہ درختوں کا زخیرہ تھی میں قریباً سات فٹ گہرے ایک مستطیر گھڑے میں گرا تھا اس جنگل میں یہ گھڑا انسانی ہاتھوں نے بنایا تھا اور اس کا مقصد غالباً کسی جانور کو شکار کرنا تھا گھڑے کی بالائی سطح کو پتلی شاہ پتوں اور مٹی کے ساتھ اس طرح ڈھاپا گیا تھا کہ یہ ایک پھندہ بن گیا تھا اور آج اس رات پارشی رات میں ان خوفنا گھڑیوں میں میں اس پھندے کا شکار ہوا تھا یہ پھندہ جو کسی جانور کے لیے موت بننے والا تھا میرے لیے زندگی بنا تھا گھڑے میں میرے گرنے کے بعد میرے اوپر شاخے پتے اور برگری مٹی گری تھی اور میں مکمل کیم افراج ہو گیا تھا ہاں وہ میری زندگی کی دشوار ترین گھڑیاں تھی ہلکی بارش ہو گئی تھی کچھی زمین اور پتوں پر اس کی گرنے کی آواز مسلسل آ رہی تھی مجھے تلاش کرنے والے میرے قریب نہیں تھے تاہم میرے ادگت موجود تھے کہہ بگاہ مجھے فاصلے سے فائر سنائی جاتا یا کسی کے بولنے کی دور افتادہ آواز کانوں میں پڑتی مجھے اندازہ ہوا کہ بارش کے باوجود مجھے سردی محسوس نہیں ہو رہی اور میرا مو بلکل خوشک ہے شاید میرا ٹمپریچر پھر شوٹ اپ کر چکا تھا مگر ان حالات میں مخارج اسمالی چوٹوں وغیرہ کی اہمیت میرے نزدیک ختم ہو چکی تھی کسی جانور یا سام پیچھو وغیرہ کا خوب بھی دور پس منظر میں چلا گیا تھا میں نیم ملتہ کیفیت میں اپنی جگہ پڑا رہا اور میری آنکھوں سے آدشی آنسو مرستے رہے مجھے یاد آیا کہ لاہور کی تکہ شاب سے ہماری گاڑی کا تاپ شروع ہونے کے بعد عمران نے اقبال سے کئی بار رابطے کی کوشش کی تھی مگر رابطہ نہیں ہو سکا تھا تو کیا اب اقبال بھی میڈم کے ہر کاروں کی گریفت میں آ چکا تھا اگر ایسا ہوا تھا تو پھر یہ میرے اہل خانہ کے لیے بھی ازہد خطرناک تھا اقبال کو معلوم تھا کہ میرے گھر والے کہاں ہیں اس کے موبائل میں آصف کا فون نمبر بھی موجود تھا اور یہ آصفی تھا جو دیفنس والی کوٹی کے سیکورٹی کا ذمہ دار تھا کہ سیڑ سراج اور اس کے مشتعل ساتھی میرے گھر والوں تک پہنچ جائیں گے یہ سوال ایک آدشی میزے کی طرح میرے سینے میں تھنس گیا اور مجھے بے حال کرنے لگا میرا دل کہہ رہا تھا کہ نادیا مر چکی ہے اور اس کی موت میں میڈم سفورہ اور اس کے ساتھیوں کو شولہ جوالہ بنا دیا ہے وہ سب کچھ خاکستر کر دینا چاہ رہے ہیں خاص طور سے سیڑ سراج کی آواز میں یہ ایک ایسے شخص کی آواز تھی جس کے سر پر خون سوار ہو چکا تھا اب بھی میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ جو ہی میں سراج اور شریف وغیرہ کو نظر آیا میری زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا وہ مجھے ایک سیکنڈ کی مولت دیے بغیر چھلنی کر دیں گے ہو سکتا ہے کہ میری لاش کو بھی چند برست مارے جائیں قبر تو میری پہلے ہی خودینوی تھی اس پر پس مٹی ڈالنے کی قصر تھی قریباً دو گھنٹے اسی طرح گزر گئے میں یہاں سے نکلنا چاہتا تھا میری بہن میرا بھائی اور والدہ شدید خطرے میں تھے میں ان کے لئے کچھ کرنا چاہتا تھا مگر یہاں سے کیسے نکلتا میرے گرد موک کا پہرہ تھا قاتل شکاری ابھی تک مجھے اس جھنڈ میں دونڈ رہے تھے میں ان کی موجودگی کو محسوس کر رہا تھا پچھلے قریباً آج گھنٹے سے کوئی آواز مجھ تک نہیں پہنچی تھی مگر اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ میرے ادگر موجود نہیں ہے یہ این ممکن تھا کہ یہ بھی ان کی چال ہو وہ اپنے نہ ہونے کا تاثر دے کر مجھے پناہگاہ سے نکالنا چاہتے ہو ڈیک نالا اور نالے کے کنارے کھڑی گاڑیاں یہاں سے بہت دور رہ گئی تھی اگر انہیں سٹارٹ کیا جاتا تو شاید آواز بھی مجھ تک نہ پہنچ سکتی جلد ہی اندھیرے میں اجالے کی آمیزی شونے لگی پرندوں کی چہچہ ہاتھ بڑھتی چلی گئی میں نے خود کو کچھ اور بھی جھار جھنکار کے اندر چھپا لیا رات ختم ہونے کے ساتھ ہی دل میں یہ خوبنا گندیشہ سر اٹھانے لگا کے اب مجھے دیکھ لیا جائے گا ادگر سے آواز یہ پاتھون ہو چکی تھی مگر کچھ بھی نہ ممکن نہیں تھا میں وہی بے حصو حرکت لیٹا رہا آسمان پر گہرے بادل تھے اور گودہ باندھی بھی ہو رہی تھی مجھے امید تھی کہ رات کو گاہے بگاہے ہونے والی تیز بارش نے میرے قدموں کے نشانات بہت حد تک ختم کر دیئے ہوں گے یہ گڑا یقینا کسی جنگلی پلے کی در یا سور وغیرہ کو پکڑنے کیلئے تیار کیا گیا تھا ایک خدشہ یہ بھی تھا کہ گڑا تیار کرنے والے یہاں پہنچ جائیں گے اور ان کی وجہ سے میں اپنا تاکب کرنے والوں کی نگاہوں میں آ جاؤں گا دوپہر بارہ بجے کے قریب مجھے اندازہ ہونے لگا کہ میرے ازگد کوئی موجود نہیں اور اگر میں اس گڑے سے نکلنا چاہوں تو نکل سکتا ہوں مگر ایک بار پھر میرا فدری تضبس مجھے ہلکان کرنے لگا کیا دن کی روشنی میں میرا یہاں سے نکلنا ٹھیک ہوگا کیا یہاں سے نکل کر میں درود سمت میں سفر کر سکوں گا کیا اس جھوٹ کے چوکیدار بغیرہ تو مجھے پولیس کے حوالے نہیں کر دیں گے میں نے اس گڑے میں تقریباً سات گھنٹے مزید گزار دیئے پچھلے بیس گھنٹے سے میں نے کچھ کھایا پیا نہیں تھا گلوکوز کی ڈرپ کے ذریعے جو تمہاراں میرے جسم میں پہنچی تھی وہ کب تک ساتھ دیتی میرے کندے اور گردن کے زخ آگ کی طرح تہک رہے تھے مخار کے سبب پورا جسم کھک رہا تھا گڑے میں گرنے سے جو جوٹے آئی تھی وہ اس کے علاوہ تھی اور سب سے بڑی جوٹ جسمانی نہیں ذہنی تھی کل رات عمران کی شوٹ ہونے کا منظر میں ایک لہزے کیلئے صرف ایک لہزے کیلئے بھی بھولا نہیں سکا تھا شاید میں اس کو لفظوں میں بیان نہ کر سکوں اور اگر کرنا بھی چاہوں تو ہزاروں لاکھوں لفظ لکھت کر بھی یک سر ناکام رہوں میں خود کو بس یہی دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں نے جو دیکھا وہ بھئی وہی نہیں تھا جو نظر آیا اندھیرہ گہرا ہو گیا تو میں نے خود کو گڑے کے قدلے پانی اور کیچر سے اوپر اٹھایا جسم سے شاخیں اور پتے وغیرہ ہٹائے میں مبشکل کھڑا ہو سکا یہ بات تو اب تقریباً تیہ ہو گئی تھی کہ سیر سراج اور اس کے ہر کارے اس جگہ سے جا چکے ہیں اب مسئلہ یہاں سے پاہر نکلنے کا تھا میں نے کھڑے ہو کر ہاتھ اوپر اٹھایا تو وہ بہ آسانی گڑے کے کنارے تک پہنچ گیا تاہم گڑے سے نکلنا آسان ثابت نہیں ہوا اس کی ایک وجہ میرا زخمی جیست تھا پانچ چھ منٹ کی کوشش اور کئی ایک تازہ خراشوں کے بعد میں باہر نکل سکا یہی وقت تھا جب قریبی درختوں میں تیز آہٹ محسوس ہو گی میں نے خود کو جلدی سے جھاڑیوں کے ایک جھنپے چھپایا پہلا خیال ذہن میں یہی آیا کہ شاید یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے گڑا کھوتا ہے میں جن سیکنٹا کھٹ گھٹ کا جائزہ لیتا رہا یہ کوئی جنگلی جانور تھا جو بڑی تیزی سی اچانک اجھل ہو گیا میں بس اس کی پرچھائیں ہی دیکھ سکا یہ کچھ بھی ہو سکتا تھا کوئی بڑا جنگلی پلہ گیدر یا چھوٹے قد کا سور عام حالات میں شادی منظر مجھے سرطہ پال ارزا دیتا مگر جب انسان جنگلی درندوں سے بڑھ کر ہلاکت خیص ہو جائیں تو پھر جانوروں کی دہشت مان پڑ جاتی ہے پانچ جس منٹ تک جھاڑیوں میں رکنے کے بعد میں نے اندازے سے ایک سمجھ چلنا شروع کیا میرا خیال تھا کہ میں ڈیک نالے کی مخالف سمت میں جا رہا ہوں مگر یہ اندازہ غلط ثابت ہوا قریباً آج گھنٹے بار میں ڈیک نالے کا منحوس شور سنا وہ دل کے زخوں کے موہ پھر کھل گئے تازہ خون رسنے لگا اچانک انجن کی آواز سنائی دی میں نے خود کو کی کر اور شیشم کے تناور درختوں کے پیچھے چھپایا یہ ایک ٹریکٹر ٹرالی تھی اس میں بہت سی خوشک تہنیاں اور درختوں وغیرہ کے چھوڑے چھوڑے تنے لدے ہوئے تھے غالباً یہ سب کچھ این دن کے لیے استعمال ہوتا تھا ایک اکیلہ دہاتی اس ٹریکٹر کو چلا رہا تھا اسے دیکھ کر میری حمد بدی اور میں دل کڑا کر کے اس کے سامنے چلا گیا اس نے ٹریکٹر کے ہیڈ لائس میں مجھے دیکھا اور کچھکا رہ گیا میرا حلیہ کسی کو بھی ششتر کر سکتا تھا پورا جسم کیچڑ میں لکھرا ہوا تھا کون ہو اس نے دھرے دھرے لہجے میں پوچھا مسافر ہو بھائی میری جیپ پیچھے درخت سے لگ کر الٹ گئی ہے سخت تکلیف میں ہو مجھے کسی ڈاکٹر تک پوچھا سکتے ہو میں نے ایک ہی سانس میں سب کچھ کہہ دیا وہ ٹریکٹر سے ادھر کرا اور میرا جائزہ لینے لگا کچھ ہی دیر بعد میں اس کے ساتھ ٹریکٹر پر بیٹھا تھا اس کا نام رحمت علی تھا اور وہ ایک قریبی تھے روحی پرکہ رہنے والا تھا میں اس کے ساتھ گاؤں جانے کا رسک ہرگز نہیں لے سکتا تھا اس کی وجہ ظاہر تھی یہ ایر ممکن تھا کہ مجھے تلاش کرنے والوں نے اید گرد کے دہات کو بھی کھنگالا ہو اور وہاں کے لوگ کسی مفور شخص کے لیے الٹ ہو چکے ہوں بہرحال مجھے یہ جان کر تسلی ہوئی کہ رحمت علی اپنے گاؤں جانے کے بجائے اپنے ڈیرے پر جا رہا ہے اس کے بچے بھی وہی ہیں اس کا ڈیرہ اس جھن کے پاس ہی ایک بارانی رقمے میں تھا رحمت علی کا رویہ دوستانہ ہی لگ رہا تھا ہم قریباً بیس منٹ بار ڈیرے پر پہنچ گئے گندم ابھی چھوٹی اور ہری تھی اس مسیح عریض حریالی کے درمیان رحمت علی کا ڈیرہ بس تین چار کمروں پر مشتمل تھا ایک چھوٹا ٹیول بھی لگا ہوا تھا دبلہ پتلا رحمت علی اور اس کی فربان دام بیوی بلکل سادہ سے لوگ تھے انہوں نے میری بات پر منوان یقین کیا تھا کسی طرح کے سوال جواب کیے بغیر انہوں نے پوچھا کہ وہ میری کس طرح مدد کر سکتے ہیں ایک رات میں پہلے پیش آنے والے واقعات کا انہیں کچھ پتہ نہیں تھا فائرنگ کی دور افتادہ آواز انہوں نے ہو سکتا ہے سنی ہو مگر یہاں شکاری بھی گھوٹتے رہتے ہیں اس طرح کی آوازیں آتی ہی رہتی ہوں گی رحمت علی نے میرے لئے نہانے کا انتظام کیا اور ایک شلوار کمیس بھی مجھے پہننے کے لئے دی یہ میری سائز کی تو نہیں تھی مگر شلوار کو ذرا نیچے باند کر اور جسم کے گرد چادر لپیٹ کر گزارا ہو گیا وہ یہ شدید نقاہت تھی مگر میں ایک گلاس بود کے سوا کچھ نہ رہ سکا قریباً اٹھارہ گھنٹے کیچے اور چھار جھنکار میں رہنے کے بعد میرے زخموں کا برا حال تھا بخار بھی برقرار تھا پہر طوری جسمانی تکلیفیں میرے اندرونی کرم میں دب کر رہ گئی تھی میں نے رحمت علی کو بتایا میں فوری طور پر گھر جانا چاہتا ہوں میرے گھر والے میرے لئے بہت پریشان ہوں گے واپسی پر میں کچھ بندے لے کر آوں گا تاکہ اپنی گاڑی کو لاہور واپس لے جا سکو میری جیب میں کچھ بھیگے ہوئے کیچڑ آلود کرنسی نوٹ تھے میں نے یہ نوٹ رحمت علی کو دے کر اس سے دوسرے نوٹ حاصل کرنا چاہے لیکن وہ مجھ سے پیسے لینے کے لئے ہرگز تیار نہیں ہوا میرے بے حد اسرار کے باوجو اس نے چار پانسو روپے میری جیب میں ڈال دیئے میں اس کا یہ احسان نہیں رکھنا چاہتا تھا لہٰذا وقت رخصچن بھیگے نوٹ خاموشی سے بستر کی چادر کی نیچے رکھ دیئے رحمت مجھے اپنے ٹریکٹر پر تقریباً چار کلومیٹر دور اختہ سڑک تک چھوڑنے کے لئے آیا یہاں اس نے اپنی کسی جاننے والے سے رخواست کی کہ وہ مجھے اپنی موٹ سیکٹ پر بٹھا کر جی ٹی روڈ تک لے آیا جی ٹی روڈ سے مجھے بس پکڑنے اور لاہور پہنچنے میں زیادہ دشواری نہیں ہوئی جب میں یادگار چوک پہ اترا تو رات کے دس بچ رہے تھے یہ وہی یادگار چوک تھا جہاں سے میں اور عمران درجنوبار موٹ سائیکل پر فراتے بھرتے ہوئے گزرے تھے آج یہ یادگار چوک بلکہ یہ پورا شہر مجھے ایک ویرانہ لگ رہا تھا ایک ایسا ویرانہ جو کسی جوان بیوہ کی طرح پال کھولے آہو بکا کر رہا ہو آہ کہاں تھا وہ شہر یار کہاں تھا وہ خداجب کہاں تھے اس کے کہہ کہے اس کی باتیں وہ ایک شخص پورے شہر کو کھندر کر گیا تھا میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں مجھے حالات کی بھی کچھ خبر نہیں تھی میں نہیں جانتا تھا کہ عمران کو پیش آنے والے سانے کی اطلاع اس کے دوستوں وہ ساتھیوں کو ہو چکی ہے یا نہیں اگر ہو چکی ہے تو ان کا رد عمل کیا رہا رابی رونڈ والے گھر میں جانے کا جب کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا میرے ذہن میں آیا کہ شاہید کے گھر کا رکھ کروں لیکن یہ بھی خطرے سے خالی نہیں تھا پھر میں نے اپنا دل کڑا کیا اور براہ راست ڈیفینس پہنچنے کا تہیہ کر لیا میں پہلے ہی بہت تاخیر کر چکا تھا اب مجھے جلد ہے جلد گھر والوں تک پہنچنا چاہیے تھا میں جانتا تھا کہ عمران اور اقبال کے سوا میرے اہل خانہ کے ٹھکانے کا کسی کو علم نہیں مجھے زیادہ اندیشہ بھی اقبال ہی کی طرف سے تھا اگر عمران کی طرح وہ بھی سیڑ سراج اور شیرے کے ہتھے چکا تھا تو پھر اس کو بھی بدنصیب سلیم کی طرح تشدد کے شکنجے میں کسا جا سکتا تھا وہ ایسا تشدد تھا کہ پتھر کو بھی بھولنے پر مجبور کر دیتا اور اگر اقبال جو پہلے ہی علیل تھا بول پڑتا تو پھر سیڑ سراج اور شیرے کی صفاقی میرے گھر والوں تک بھی بہت سکتی تھی